السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر تم اختلاف کرو گی تو اختلاف کا سب سے بڑا ختمناک نتیجہ کیا ہوتا ہے اختلاف کا سب سے بڑا ختمناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ہوا کھڑ جائے گی لغت العالمین کہتا ہے تَذْحَبْ عَذِيْخُمْ رِیْفِسْ حَوَا اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا کھڑ جائے گی تم کمزور ہو جاؤ گے تم بکھر جاؤ آج دنیا میں ساڑ سے زائد اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے دولت ہے اسلحہ ہے افراد ہے ساری چیزیں ہیں ان کے پاس لیکن ان کی ہوا کھڑ چکے ہیں وہ بکھر چکے ہیں اور سوپر پاور کوئی اور ہے ہم نہیں یعنی ہمارے پاس ساری چیزیں رہتے ہوئے بھی ہماری ہوا کھڑ چکے ہیں ہم کمزور ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تم اختلاف میں پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری ہوا کھڑ دے گا میں بکھر دے گا یہاں پر یہ چیز یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کو اتحاد و انتفاق کے ساتھ رہنا چاہیں پہلی چیز کیا پتا چلی کہ مسلمانوں کو اتحاد و انتفاق کے ساتھ رہنا چاہیں اتحاد کا مدارہ کرنا چاہیں اور اتحاد میں ایک اہم چیز ہے ایک اہم بلکتہ یہاں پر یہ ملتا ہے کہ تم اپنے کام کو مشورے سے کیا کرو تمہیں جا کر کے اتحاد و انتفاق قائل ہوگا یعنی جب تم کوئی بھی اپنا کام کرو تم مشورے سے کیا کرو اگر مشورہ کروگے تو اتحاد و انتفاق قائل رہے گا یعنی مشورہ کرنا ایک ہوتا ہے مشورہ دینا اور ایک ہوتا ہے مشورہ تھوٹنا تم مشورہ لادوں پر تھوٹوں پر بلکہ مشورہ دو اور مشورہ لوٹ اس کا اکنی نہیں ہے اگر تم اپنا کوئی کام کرنے جا رہے ہو تم لوگوں سے مشورہ لو اور تم مشورہ دو اگر ایسا کروگے تو تمہارے درمیان انتحاد و انتفاق واقع لے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے وَسْفِرُو اور سبر کرو انتحاد و انتفاق کے بارے میں یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ انتحاد و انتفاق اس وقت قائم ہو سکتی آپ کے اندر جب آپ کسی بھی معاملے میں سبر کا مظاہر کریں گے اگر آپ سبر کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے درمیان انتحاد و انتفاق قائم ہو جائے یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اگر اس طریقے کو مسلمان اپنا گئے تو انتحاد و انتفاق یقین تو اپنا قائم ہوگا کیا ہے طریقہ کہ تم اختلاف مت کرو اور وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تم اختلاف نہ کرو مشبرہ لو مشبرہ دو کہیں ایسا نہ ہوں جمعاری ہوا اکھڑ جائے اسی لئے تم کسی بھی معاملے میں صبر کرو اور صبر کرنے والے جو رب بھی ہوتے ہیں اور کے درمیان انتحاد و انتفاق قائم ہو جائے اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین انشاءت فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَبُوا مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِئِنْفُسِنِ اللہ رب العالمین اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدل لی کا ارادہ نہیں کر لیتی اللہ رب العالمین اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو یا کسی شخص کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ شخص یا وہ قوم اپنی حالت کو بدل لی کا ارادہ نہیں کر لیتی اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو ہر ہی اچھی چیز بیان کرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مَا نَزَلَ بَلَاؤٌ إِلَّا بِذَنبٍ وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوَّدٍ کہ اللہ رب العالمین تمہیں کچھ وقت تک مصیبت میں گرفتار نہیں کرتا ہے جب تک کہ تم گناہ نہیں کر لیتے اور یہ مصیبت اللہ رب العالمین اس وقت تک تم سے ہٹاتا نہیں جب تک کہ تم تورا نہیں کر لیتے فقا یہ چلا کہ انسان جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا ثبت اس کے گناہ ہو دے اللہ رب العالمین ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَ فَوِمَا تَسَبَتَئِنِكُ تم تمہارے پاس جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے انہیں عواز کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ کوئی مصیبت اس وقت تک بندے پریجے کرتی جب تک کہ ان بندہ کوئی گناہ نہیں کرتا گویا کہ جب ایک بندے کے پاس محیبت آ جائے فرشانی آ جائے تو وہ اپنے ماضی کے عوراق کو پڑھتے ہیں ایک دن پیچھے جائے دو دن پیچھے جائے تین دن پیچھے جائے تلاش کرے کہ اس سے کوئی سا گناہ سبت ہوا ہے کوئی نہ کوئی گناہ اس نے کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ اسی وقت اس کے پاس آئے اور اگر انسان جب تلاش کرتا اپنے گناہ کو اور اسے مل جاتا ہے کہ ہم نے فلا گناہ کیا تھا تو جب یہ گناہ تلاش کر لیتا ہے تو ان کے آباس کہتے ہیں اللہ روح بھی ہے اللہ بھی توبتیں وہ بڑھتا اللہ کے طرف آتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ انکو العالمین اس کے اس مصیبت کو بڑھا لیتا ہے گویا کہ انسان جب مصیبت میں گرافتار ہوتا ہے تو اس کے ایک گناہ کے سبب وہ خود اپنے گناہ کے سبب مصیبت میں گرافتار ہوتا ہے یہاں دو چیزیں سمجھئے کہ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو آپ تلاش کے بھی اپنے گناہ ہو اور گناہ اگر مل گیا تو آپ فورا اللہ سبب آبا کیجئے لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مصیبت آئی ہم نے تلاش کیا یا ہم سے کون سی گناہ ہوئی وہ تلاش کرتا ہے دیتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کون سا گناہ کیا وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ لوگوں کے حطمت بھی عدا کر رہا ہے پر شدادوں کے ساتھ صلح رحمی بھی کر رہا ہے صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے ساری نیکھیا کر رہا ہے اس کے باوجود مصیبت آئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمائی شجوع مصرح کے ہوا ہے اللہ آپ کو آزمائی رہا ہے کہ بندے انہیں کوئی گناہ نہیں کیا اس کے باوجود اللہ نے عذاب دے دیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ آزمانا چاہ رہا ہے اس کے بندے کو کہ اس مصیبت کی گھڑی میں میرا بندہ کیا کر رہا ہے تو ایسے مصیبت کی گھڑی میں کیا کرنا چاہئے میرے بندے کو اللہ کا ذکر اور اس مصیبت پر سب یہ جو چیزہ ہو ضروری مصیبت کی کھڑی میں وہ اللہ کو یاد کر اور اپنے اس مصیبت پر سب کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس مصیبت میں جو ہم گرفتار ہیں اللہ اسے ختم کر دیں اور جب اللہ رب العالمین دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے اتحان میں کام ہی آور گیا اللہ اس مصیبت کو ہٹا کر اس بندے کو اپنے اسے قریب کر لیتا ہے اور دنگر جہاں بلشمار بندے ہیں ان بندوں میں اللہ رب العالمین اپنا محبول بندہ اسے لوگوں کو بنا لیتا تو اس آئے سے یہ پتا چلا کہ جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوں کوئی پرشانی آئے تو اپنے گناہوں کو تلاش کی جائے گناہ مل جائے تو پورا اللہ سے پواہ کیجئے اور اگر گناہ نہ ملے تو اس مصیبت پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی باقی دیگر نعم و بشکی آدھا کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے اشارت فرماتا ہے وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ تُوْوَتِمْ وَمِنْ لِبَاتِ الْخَيْمِ بہت سارے لوگ کچھ غلط پہنیوں کے بنیان پر قرآن حکیم کے معاری اور مرحبوں کو غلط سبجھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین کا مقصد اس آیت سے کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس آیت سے کچھ اور کمان لے ہیں اللہ رب العالمین نے اشارت فرماتا ہے وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَتِمْ مِنْ رِبَاتِ الْخَيْمِ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں اے مسلمانوں تم اپنے پاس طاقت اور قوت کو جمع کر کے رکھو اللہ رب العالمین نے کہا کہ طاقت اور قوت کو جمع کر کے رکھو ان سے پاس لوگوں نے کیا مرحبوں لے لیا کہ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ طاقت اور قوت کو جمع کر کے رکھو اور غیر مسلموں کو مر ان سے قتال کرو ان سے جن کرو اللہ رب العالمین کا مقصد یہ نہیں یہ بیان کرنے کا کہ تم قاتل قاتل اور قوت کو جمع کرو تو تم کہتا لکھوں نہیں اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ اے مومنوں اے مسلمانوں تم طاقت اور قومت کو جمع کرو اس آیت میں فوراً بعد اللہ رب العالمین نے پرسی آیت میں کی اگر یہ مشرقی اگر یہ کفار اگر تمہارے بخالی سرح پر آمادہ ہو جائے تو فوراً سرح کر لو اور انہیں اپنے حالت میں چھوڑ دو اسے قتال مت کرو پتا یہ چلا کہ طاقت اور قومت کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس طاقت اور قومت ہو جائے گی تو دشمن تمہارے طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا تم اپنے آنکھ کو اتنا مضبوط کر لو کہ پر فورا مشرقی تمہارے طرف دیکھنے کا بھی نہیں وہ ڈرے گا وہ اٹھائے گا اللہ رب العالمین کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے پاس طاقت اور قومت کو جمع کر لو طاقت اور قومت دونوں اعتبار سے ایمانی طاقت اور قومت ایمان اکنے 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 ایمان کو اتنا مضبوط تر لو کہ کوئی مخالف تمہیں دیکھ گی اور جسمانی اعتبار سے امانی اعتبار سے بھی اتنا مضبوط ہو جاؤ اصلحہ کے اعتبار سے بھی اتنا مضبوط ہو جاؤ کہ دشمن تمہارے طرف آنکھ کو اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں تمہیں تمہارے اوپر حمل کرنے سے پہلے کو دس بار سوچیں اللہ رب العالمین کا مقصد بیان کرنے کا یہاں یہ ہے کہ تم اپنے آنکھ کو مضبوط کر لو طاقت ور بن جاؤ تاکہ دشمن تمہارے طرف آنکھ نہ اٹھائے یہاں اللہ رب العالمین کا مقصد طاقت جمع کرنے سے ام مقائم کرنا ہے ام مقائم کرنا ہے اصل مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ لوٹر کے درمیان ام مقائم ہو جاؤ اگر تم طاقت ور ہو جاؤ گے تم مضبوط ہو جاؤ گے دشمن تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا وہ یہاں عمد قائم اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے تو اس کے اوپر حملہ کرو گی تو عمد تو عائد ہو جائے تو طاقت ورحوت سے لراب یہ ہے کہ عمد قائم ہو جائے اس عمد قائم ہو جائے تو اس آیت کا مقصد عمد قائم کرنا ہے طاقت ورحوت سے اس کے بعد اللہ رب العالمین اشاث و مطع یہاں سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے اس سورہ کریمہ کا نام اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ رکھا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس سورہ کا نام ہی سورہ توبہ رکھا ہے یا اللہ رب العالمین پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بار توبہ کا ذکر اس سورہ میں کیا ہے اتنی بار توبہ کا ذکر کسی اور سورہ میں نے کیا اور کتنی بار ذکر کیا ہے؟ سترہ بار اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں توبہ کا ذکر کیا ہے یعنی یہ سورہ میں توبہ کے مطالبہ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ بار دکھنے تو اسی لیے سر سے زیادہ بار توبہ کا فکر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ طرح توبہ رکھا ہے اس کے بعد دیکھئے آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں حکم دے رہا ہے مسلمان کو کہ اے لوگوں اے لوگوں اے مسلمانوں تم پرفار و مشرقین سے براد کا ازہار کرو اللہ یہاں غصے کی حالت میں مسلمانوں تم پرفار دے رائے کہ ان کفار و مشرقین سے جو مکہ کے کفار و مشرقین تھے ان سے براد کا ازہار کرو کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرقین مکہ کی مشرقین نے اپنے کیوں کوئی عہد کو توڑا انہوں نے عہد کیا تھا مسلمانوں سے لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑا اللہ رب العالمین اتنا حرار دوں ان کے عہد میں توڑی تھے کہ مشرق موکنوں کو حکم دیا کہ آپ ان سے براد کا ازہار کیجئے کہ ان سے میرا کوئی گیا رہا نہیں اور خود اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی براد کا ازہار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مشرقوں سے فاز آجو اللہ رب العالمین نہیں آنکھانکی تھی اس سے بڑی تھنکی کیا ہو سکتی ہے اور اللہ رب العالمین کی نرازگی کا عالم یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے بسم اللہ تعالیٰ صرف نہیں کیا اس صورت ہے کہ اس میں بسم اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ذکر نہیں کی گویا کہ یہ جو نظمون ہے پہلے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں جو ذکر ہو رہا ہے یہاں پر ان مشرقوں نے مسلمانوں کے تار جو آلت کیا تھا انہوں نے آہد کو اٹھوڑ دیا تھا اللہ رب العالمین نرازگی کی آلت میں اسے ڈاٹ رائے کہ تم سدھر جاؤ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر تم نئی جدرے تو اللہ رب العالمین عذاب آ جائے گا ایک طرف اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اپنے دیا کے برات کا احسار کرے کوئی کانم نہیں اللہ رب العالمین اور رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برات کا احسار دیا ہوں اتنا ناراض تھا اللہ رب العالمین لیکن اللہ رب العالمین تو رحمان ہے اللہ رحیم ہے اپنے اس دنیا میں بسنے والے چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ امین ہو تمام لوگ کے اوپر اللہ رب العالمین رحمان ہے اتنا ناراض اتنا ناراض اس کے باوجود آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فائن تُب تُب بہو خیر اللہ تم نے جو جن کیا ہے یقینی طور پر ناقابل ہوا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر توبہ کرتے ہو تمہارے دروانہ بھلا ہوگا فائن تُب تُب بہو خیر اللہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو یہ تمہارے دیس میں کھلائی اللہ نے اللہ نے توبہ کا دروازہ شکر کے لئے تو گویا کہ اس سے پتا چلا کہ چاہے روئے زمین پر کتنوں بہو خیر جالے ہو کتنوں بڑت مجھے ہو اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ کے لئے بھلا ہوا آپ کتنوں سنگید جن کر لیں کتنوں سنگید گناہ کر لیں آپ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں توبہ کریں اللہ رب العالمین آپ کے توبہ کو مہر گئے ان کو فارغ مجھے کیسے اللہ رب العالمین نے مراد کا اصحاب کرنے کے باوجود دی ان کو دعوت دی کہ تم اگر آجاتے ہو بلد آجاتے ہو تو تمہارے اقناع کی معافی ان کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَمْلِغُمَ آمَنَا اگر کوئی غیر مسلم اور کافر تمہارے بستی میں اگر رہ رہے ہو تم فساد کے وقت تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اس کافر اور اس غیر اپنے بھائی کی حفاظ کرنا یہ تمہارے بستی بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے محبت پر اسے امت کیم تک پوچھا دو ایسا نہیں ہے کہ تم کسرت میں موجود ہو تمہارے درمیان دو ہی کافر ہیں فساد بھڑکا اور تم اس کے پکڑ کر اسے خطک کر جائیں نہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسی عالم میں تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کافروں اور ان مشریفوں کی حفاظ کرو اسے تو کیوں ہی اُتار نہیں سکتے بلکہ انہیں کیوں پتر پہنچاؤں یہ جان کی مطمئن ذمہ داری تمہارے داری ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر مشریفین تم سے پناہ طلب کریں تو تم ان کو پناہ دو فہجر تم اس کو پناہ دو اور ایسا کرو کہ تو فائدہ کیا ہوتا اللہ نے فائدہ کو بھی ذکر کیا حبتہ یا سمع کلام اللہ اگر تم مشریفوں کو اپنے پاس پناہ دیتے ہو وہ تمہارے پاس رہے گا تو جب تم نماز پڑھو گے تمہارے نماز کو وہ دے لے گا جب تم قرآن پڑھو گے تمہارے کلام کو وہ سنے گا اللہ کے کلام کو وہ سنے گا وہ حقتہ ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی اس ناقبول نہ تو غیر مسلموں کو پناہ دو اگر وہ پناہ چاہتا ہے اور فائدہ یہ ہوا کہ تم قرآن کی تعلیم اس طرح کوئن چاہو وہ اللہ کی کلام پر کھنے گا وہ سنے گا اس طرح اسلام کے پر یہ فائدہ ہے اس دی پتا چلا کہ اللہ کا کلام خیر مسلموں تک پہنچایا جائے خیر مسلم پروکے ہیں کہ ان تک کوئی آئے اور اللہ کا کلام لائے حقیقی حقیقی اسلام حقیقی مطبق کون سا ہے وہ بہت سارے ان سے غیر مسلم آج بھی تلاشی ہے لیکن ان تک اسلام نہیں اور الحمدللہ ہم نے ساؤتھ کے ماہور میں دیکھنا ہے ایسے لوگ غیر مسلموں میں اسلام کی نعبت کرتے ہیں جو اسے کوئی نہیں جانتا اور الحمدللہ وہ غیر مسلموں میں جانتے ہیں انہیں قرآن دیتے ہیں خدا کہ خود قرآن حقیق پیش کرتے ہیں ان کی تعالیم پیش کرتے ہیں اور بہت دھام بہت حقیق میں چاہیئے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں جہاں بہتا ملے جیسے بہتا ملے جتنا بہتا ملے غیر مسلموں کو اللہ کا فیلان سنائیں اور موقع ملے تو قرآن حقیق کا ترجمہ ان کو بیش کیتی کہ لوگ پڑھو وہ اکار نہیں کریں گے وہ لے لیں گے بڑے خوشیت دیتے ہیں ہمارے قرآن کو آپ ان کو کہیے کہ اللہ رکھ یہاں بیان کیا کہ مشریقوں کو تم کناہ دو اس لیے کہ وہ اللہ کے قرآن تنے اگلی آیت میں ترابت داروں کا ذکر کیا ہے سات طرح کے ترابت داروں کا اللہ رکھ نے یہاں ذکر کیا ہے آٹھ اللہ رکھ اللہ رکھ یہ آٹھ قسم کے تمہارے جو رشتے دار ہیں اس میں سب شامل ہیں با بیجا خائی بہن ان سب کا تذکرہ آٹھ دار کے رشتے داروں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آٹھ قسم کے جو رشتے دار ہیں وہ یقینی طور پر بہت محترم ہیں اور ان کی عزت کرنا اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ محبت کرنا یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے لیکن اگر ان آٹھ قسم کے لوگوں کے رشتے دار کے اسے جو محبت ہے وہ محبت اگر اللہ رسول کے محبت پر غالب آگئی تو جب آپ انتظار کیجئے کہ اللہ کا عدام آپ کے اوپر آگئے اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں محبت رسول کا دکھر کیا ہے اور اللہ کی محبت کا دکھر کیا کہ تمہارے جتنے قریبی رشتدار ہیں اگر ایسا کرو گے تو اللہ آگاب تمہیں آ جائے گا انتظار کرو آج کیا ہم اپنے لوگوں کی خوشیوں کے خاطر اسلام علماء کو بھی جرد رہے ہیں آپ دیکھیں یہ زندہ مثال ہے شادی بیان میں کیا ہوتا اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں کے خوشی کے خاطر ہم اسلام کے مداب اڑھ اپنے رسم و رواج کو سامنے لگ کر جو رائے جس کا اسلام سے کوئی تعلم نہیں ہم سارا کام کرتے ہیں ان کے خوشی کے خاطر اور آپ اللہ کی خوشی کو رسول کے خوشی کو پیچھے رکھتے رہیں یہی پر اتحام ہوتا یہی تو محبت ہے اگر آپ واقعی اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کر رہے ہیں تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو خوشی کے شادی یا دیگر جنہی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں انہیں ناراض کر دیں لیکن اللہ رسول کو ناراض کر لیکن آج دنیا معامل میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم انہیں خوش کرتے ہیں رشتتانوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ رسول کو ناراض ہے یہاں اکتہان ہو جاتا ہے تو ضربت اس بات ہی ہے کہ ہم اللہ سے اور حصول سے بیٹی محبت کریں اور بیٹی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو اپنائیں اور حدیث کی تعلیم کو اپنے اپنائیں یہی اصل محبت اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں ذکر فرما رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکہ میں اسلام کی دعوت پھیلاتے تھے آخر میں کیا ہوا کفار مشرقی نے یہ ارادہ کیا اور وہ نے پلانی کر لی اللہ کے رسول پر قبل کر لیں نہ رہنگے رسول محمد قرن اسلام پھیلے گا انہوں نے قبل کی سادش کر لیں اللہ رسول کو خبر دے دیتے ہیں کہ ہمارے قبل کی سادش ہو رہی ہیں اب تم نکل لوں اللہ کے رسول صلو اللہ اپنے حبیب حضرت ی حبیب صدیق گلے دے اور ایک عام راستہ سادش ہٹ گار ساؤر میں جا کر جاتے تیس دن مہار رہے ساؤر میں اللہ رسول صلو 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 اور خبر مشرقی تلاش کرتے کرتے وہاں تک آخر پہنچ جاتے حضرت عبو صلو 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 آگئے اپنے نگاہ پہ اٹھایا تو دیکھا کہ یہ یہاں مہچ ہے خبر آگئے اللہ رسول کو کہاں اللہ رسول یہ تلاش کرتے ہوئے تشکر اوپر آگئے یہ اگر دیچھے دیکھے دیکھے تو ہمارے جائیں اللہ رسول صلو 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 اوپر نہیں کہاں بلکہ ایک لفظ کہاں کیا کہاں لا احضر ان اللہ معنی غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ یہ تنکل اور یہ خروصہ دیکھتی ہے لیکن اوپر انہوں نے اوپر نہیں دیکھا بلکہ کہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے غم نہ کر فوراً اللہ رب العالمین نے فانزر اللہ سہیلتہ اللہ رب العالمین نے اپنا اثمینات وہاں نازل کیا پتھا یہ چراک ایک انسان جب دل سے توکل کے الفاظ اللہ کو روح کا الفاظ نہیں کہتا ہے تو اللہ کی مدد فانزر اس کے اوپر آتی ہے ایک انسان اپنے دل سے خروصے کے الفاظ کو توکل کے انوپ کو اللہ کے لئے نازل کرتا ہے نکالتا ہے اپنی زمان سے تو فوراً اللہ حلال سکونت نازل کرتا اس آیت سے اس واقعی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ حلال عالمین پر اگر انسان کا کامل دروسہ ہو کامل تو تو پھر اسے کوئی درانی سکتا اسے کوئی حصیبت نہیں کرسکتا اسے کوئی پریشان نہیں کرسکتا اللہ حلال عالمین کا جو چیز سکونت ہے جو پر دیکھے ہو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے تو ہمیں سبت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر کامی پروسہ کریں کامل پروسہ کریں یہ نہیں کہ ہمارا پروسہ اللہ پہ ہے ہم اللہ پہ پروسہ کرتے پریشانی مسئل آتی تو کہ اللہ پروسہ میں رہتے لیکن کئی اور بھی چلے جا اور احمد پرنا دوڑا دوڑا کو سنا دے ملتے نہیں پروسہ اللہ پہ کر رہے تو کامی پروسہ کر کر اور اللہ رب العالمین سے مانتے رہیے اللہ رب العالمین آپ کی تقریفوں کو پرشانی کرے گا یہ قرآن حکیم پڑھنے سے قرآن حکیم کو پڑھنے سے تعلیمات پڑھنے سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چلتی ہے یہ حصال یہ قصے یہ اخبار اللہ رب العالمین قرآن حکیم بھی کس کے لئے بیان کیا ہم لوگوں کے لئے بیان کیا ان قصوں سے ان خبروں سے ان حتموں سے ان تعلیمات سے اگر ہم خائدہ نہیں اٹھائیں تو خیر خائدہ نہیں اٹھائیں ہمیں خائدہ اٹھائیں تو ہمیں پڑھنا ہے قرآن حقیم کو سمجھ کے پڑھنا ہو اس کے تعلیمات کو اپنے دینے میں بیٹھا کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ کو نیک بنائیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے مالا بنائیں تقوی وطہرد کے ساتھ زندگی مالا بنائیں امین ومات اللہ اللہ